بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ میں ہوں واجد علی کمبو آپ کا کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ سیکنڈئر کیمیسٹری میں ہم چیپٹر سیون اس کو سٹڈی کر رہے ہیں آج اس چیپٹر میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک اس کو سٹڈی کرنا جا رہے ہیں اور وہ ہے کریکنگ اینڈ ایٹس ٹائی تو ہی ہم آغاز کرتے ہیں کریکنگ اینڈ ایٹس ٹائی مائی ڈیر سٹوڈنٹ پہلے تو ہم یہ جانیں گے نا کیوں ہم کریکنگ اس کے لئے ایک بات زیادہ میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو فریکشنل ڈسٹیلیشن او پٹرولیم تھی جو لاسٹ لیکچن میں ہم نے سٹڈی کیا تھا فریکشنل ڈسٹیلیشن او پٹرولیم سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ فریکشنز حاصل ہوئی جس کو ہم نے نیچرل گیس کا جس کو ہم نے پٹرولیم ایتر ہمارے پاس لگرائن تھا ہمارے پاس گیسولین پیٹرل کیریسن آئیل گیس آئیل لبریکیٹنگ آئیل پیرافین تھا فال تھا یہ ہمارے پاس دیفرنٹ فریکشنز حاصل ہوئی اس میں کچھ فریکشن جو ہے دیکن سسٹ آف لور ہائیڈو کاربن آئی مین دوز ہائیڈو کاربن مور وولٹل لو بولنگ پوائن اور کچھ ایسے تھے ہمارے پاس فریکشن جس میں ہائیڈو کاربن ان کی چین لینس زیادہ تھی اب آپ ایک بات زیادہ میں رکھیں گی یہ جو ہائیڈو کاربن ہیں جن کی چین لینس بڑی ہے کاربن چین لینس یہ کم استعمال میں آتے ہیں کیونکہ ان کا بالنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لیس وولٹل ہوتے ہیں لہذا بطور فیول ان کا استعمال کم ہوتا ہے اس کے برعکس جو آپ کے پاس لور ہائیڈو کاربن ہیں جن میں کاربن چین کی لینس کم ہوتی ہے جیسے گیسولین ہے آپ کے پاس گیس آئل ہے کیروسین ہے آپ کے پاس پٹرولیم ایتھر ہے یہ بطور فیول بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ اگر آپ ون بیرل ون بیرل پیٹرل لیں سٹوڈنٹ ون بیرل جو تھا یہ ون فیفٹی نائن لیٹر ہوتا ہے اگر آپ ون بیرل کروڈ آئل لیں پٹرولیم لیں اس کی فریکشنل ڈسیلیشن کریں تو ون بیرل ون فیفٹی نائن لیٹر کروڈ آئل کی فریکشنل ڈسیلیشن سے آپ کے پاس سیونٹی تھوئی لیٹر گیس آئلین حاصل ہوتا ہے تھرٹی پائی لیٹر گیس آئل حاصل ہوتا ہے آپ کے پاس ٹین لیٹر وہ کیروسین آئل حاصل ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ آپ کے پاس دیفرنٹ فریکشنز آف پٹرولیم وہ حاصل ہوتا ہے اب ایک بات کو ذرا نوٹ کریں دنیا میں اس وقت پٹرولیم کی فریکشن ڈسیلیشن سے جتنا گیس آئلین حاصل ہوتا ہے گیس آئلین مین پیٹرل وہ صرف ٹونٹی پرسنٹ ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے اب ایٹی پرسنٹ گیس آئلین حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ گیس آئلین حاصل کرنے کے لیے ہم جو سرپلس انڈیزائریبل یا جو لیس یوزفل فریکشن پٹرولیم ہے جس میں آپ کے پاس گیس آئل ہے اسفالٹ ہے لبریکیٹنگ ہے ہم ان کی کریکنگ کرتے ہیں یا دوسری الفاظ میں ہم بھلا کیا کرتے ہیں ہم ایسے ہائیڈو کاربن جن کی کاربن چین لینڈز زیادہ ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے ان کو کریک کر کے لور ہائیڈو کاربن میں کنورٹ کرتے ہیں اور یوں گیس آئلین یا دوسری فریکشن جو ہے جن کا استعمال زیادہ ہے پروڈکشن کم ہے ہم ان کو اس کریکنگ پروسس سے ہائیڈو کاربن سے حاصل کرتے ہیں یعنی آپ نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ فریکشن جن کا استعمال زیادہ ہے پروڈکشن کم ہے ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے کن سے ان فریکشن کے جن کی پروڈکشن زیادہ ہے یوز کم ہے ان سے تو ہم اس پروسس سے اس پروسس کاردہ کریکنگ آف پیٹرول سٹوڈنٹ ہم کریکنگ کے ساتھ ساتھ ہم اسے پائیرولیسز بھی کہتے ہیں پائیرولیسز پائیرو جو ہے نا پائیرو مین فائر فائر آگ اور لائسز تو آپ جانتے ہیں لائسز مین سپلٹنگ مطلب کسی بھی کسی بھی کمپاؤنڈ کو تھرملی سپلٹ کرنا توڑنا تھرملی باہیت جلا کر ہیت کر سٹوڈنٹ پہلے تو ہمیں نا کریکنگ کی ڈیفنیشن آنی چاہیے کریکنگ ہے کیا کریکنگ میں دیکھیں تھرمل ڈی کمپوزیشن الفاظ تھرمل ڈی کمپوزیشن کسی بھی کمپاؤنڈ کی بریک ڈاؤن کسی بھی کمپاؤنڈ کو کریک کرنا with the help of تھرم تھرم mean heat تو تھرمل ڈی کمپوزیشن بریک ڈاؤن بائی ہیٹنگ this is called تھرمو ڈی کمپوزیشن of higher hydrocarbons having high balling points اب صاحب در ہے ایسے hydrocarbons جس میں carbon chain کی length بڑی ہوگی they are higher hydrocarbons اور ان میں ان کا balling point زیادہ ہوگا ان کی volatility کم ہوگی they are less volatile they are converted into a variety of lower hydrocarbons which are more volatile i mean they have low body مثلا میرے پاس student یہ higher hydrocarbons ہیں ان کے آپ carbon chain کے length دیکھیں بہت بڑی ہے جب آپ اس کو heat کریں گے تو اب heat ملنے پر یہ molecules کی kainیٹک energy پڑتی ہے kainیٹک energy بڑھنے کی وجہ سے یہ مختلف جگہوں سے carbon carbon bond break ہو جاتا اور break ہو کر ہمارے پاس یہ low hydrocarbons حاصل ہوتے ہیں یہ low hydrocarbons ہیں ان کا balling point کم ہے balling point کم ہونے کے وقت زیادہ ہے یہ ہم کرنا چاہتے ہم higher hydrocarbons کو low hydrocarbons میں convert کرنا چاہتے میرے پاس ایک example دیکھیں student example میں میرے چنم پڑھیں گے hexa hexa mean six decane hexadecane یہ یہ کیا ہے hexadecane ہمارے پاس hexa mean six deca mean ten اور an mean carbon carbon single bond یعنی یہ alkane ہے جس میں 16 carbon this one is a higher hydrocarbons its carbon chain length is very much high this one is higher higher hydrocarbons اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو heat کرتے ہیں with with no oxygen with no oxygen in the absence of air اور اس کو 700 degree centigrade پر 700 بھی ہوتا ہے 750 بھی 800 بھی تو اس پہ ہم اس کو heat کرتے تو یہ higher hydrocarbons مختلف جگہ سے break ہوگا اور ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس حاصل ہوگا c7 h16 plus ch2 double bond ch2 plus ch3 ch double bond ch2 یہ ہمارے پاس a variety of hydrocarbons تین قسم کے hydrocar اس کو ہم کہیں گے this one is heptane heptane this one is this one is ethane this one is propene propene my dear student یہ میرے پاس تین قسم کے hydrocar پر حاصل ہے یہ heptane this one is an alkene alkene ethene propene due to the presence of double bond ہم ان دونوں کو کہتے ہیں these are alkene alkene so میرے پاس alkene اور alkene دونوں کا mixture حاصل ہے ان میں carbon item کی تعداد کم ہے ہمیں نے کہہ سکتے کہ these are lower hydrocarbons اور اور وہ process جس سے ہم نے اس کو higher hydrocarbons کو lower hydrocarbons میں convert کیا this process called cracking off factor دو تین بات ذرہ ذرہ میں بٹھاؤ پہلی بات my ڈی اس true جب cracking ہوتی ہے cracking کے دوران cracking کو دوران ہیٹ ملنے پر carbon carbon bond break ہوتا ہے جب carbon carbon bond break ہوتا ہے تو carbon chain کی length کم ہو جاتا وہ ایک بڑی chain دو یا دو سے زیادہ چھوٹی چھوٹی چینز میں کنوارٹ ہوتی cracking ہوتی کاربن کاربن double bond کے ساتھ یہاں پہ carbon hydrogen bond کی break جاتی کاربن hydrogen bond کاربن 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 کی break سے کاربن chain کی length کم ہو کر shorter length chain وہ حاصل ہوتی ہے اور کاربن hydrogen bond کی break سے ہمارے پاس کاربن کاربن double bond بنتا ہے اور یوں ہمارے پاس alkene کاربن کاربن سنگل کی بجائے alkene saturated سے unsaturated hydrocarbon آس یہ دو باتیں زیاد میں رکھیں یعنی during the process of cracking میں کہہ سکتا ہوں کہ during cracking I mean during this process دو قسم کی bond break اچھ ہوتی ہے کاربن کاربن bond یہ break ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کاربن hydrogen bond break اور break تب ہوتے ہیں جب آپ ان کو heat کرتے this one is thermal decomposition ایک اور چیز ایک اور بہت بہت important point سٹوڈن ذرا اس کو بھی ڈوٹ کر point کیا ہے میرے پاس یہ اگر آپ دیکھیں گے تو h18 this one is octane 8 carbon پر مجتمل یہ ایک carbon chain ہے الکین ہے جب آپ اس کی cracking کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کیا product آسکتے possible product میرے پاس octane کی cracking سے میرے پاس butane اور butane I mean 4 carbon والی الکین carbon 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 double bond تو butane اور butane یہ بھی آسل سکتے سٹوڈنٹ میرے پاس ایک اور بھی possibility ہے میرے پاس hexane hexane six carbon والا اور ethane بھی اصل ہو سکتے تو میرے پاس جو دو product حاصل ہوئے اس میں ایک میں چھے carbon دوسرے میں چار دو carbon تو آٹھ carbon ادھر ہوگا ایک الکین اور ایک الکین حاصل ایک اور بھی possibility ہے سٹوڈنٹ میرے پاس بیوٹین حاصل ہوا میرے پاس ethane حاصل ہوئی میرے پاس میتھین حاصل ہوا اور میرے پاس کوک بنی carbon یہ بھی آ چکتی اب اس کا مطلب کیا ہوا اوکٹین کی cracking سے میرے پاس تین ڈیفرن ٹائپس اس کے product حاصل ہوتے اب ان میں ہے کیا کیا سکتی سٹوڈنٹ ایک سنت یاد رکھنا the composition of product during cracking the composition of product depends upon the condition used during cracking میں کیا کا میں نے کا composition of product composition of product depends upon on upon conditions conditions mean temperature pressure اگر آپ نے catalyst بھی use کیا conditions used during cracking ہم آگے بڑھتے ہوں student میرے پاس cracking کے بعد types of cracking cracking منیادی طور پر cracking کی نا student four types ہیں ایک ہم کہتے thermal cracking thermal cracking دوسرا میرے پاس آگیا steam cracking بعض لوگ کہتے steam is the type of thermal we have the catalytic cracking cat cat cracking and we have the hydro cracking لیکن آپ hydro cracking کو چھوڑیں ہمارے syllabus میں یہ 3 قسم کی steam cracking catalytic cracking thermal cracking ہم 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 کو one by one discuss کر let's start from the thermal cracking student to high temperature or temperature 700 to 900 degree cent and high pressure ہائی پریشن یہ ہائی پریشن ہے تقریباً سیمنٹی ایکموسفیر تک اگر آپ ان کنڈیشن پر اس تیمپریچر پر اور اس پریشر پر لارچ مالیکیول ان کو ٹیت کریں گے تو یہ لارچ مالیکیول مختلف جگہوں سے ٹوٹ جائے اور جب ٹوٹیں گے تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے مالیکیور یعنی ہائر ہائیڈو کاربن کریک ہو کے لور ہائیڈو کاربن اور اس میں کنڈیشن کے ہے there must be high temperature and there should be high pressure اب نیچر پروڈک ذرہ اس پہ آتے ہیں کہ during thermal cracking we get lower unsaturated ہائیڈو کاربن unsaturated ہائیڈرو کاربن I mean I mean ایتین کاربن کاربن ڈبل بون دو کاربن ڈبل بون پروپین بیوٹین اگر آپ نوٹ کرو نا ان سب کے انڈ پہ این یہ بھی این اور یہ بھی این I mean these are unsaturated unsaturated means there is کاربن کاربن ڈبل بون یہ سارے الکین ہیں الکین اور ان میں کاربن کاربن ڈبل بون اس میں کتنے کاربن ہیں یہ سی ٹو ہے H4 اس میں کتنے کاربن سی ٹری H6 اس میں کتنے کاربن سی فور H8 اس میں دو کاربن تین کاربن چار کاربن آپ کے پاس آپ کے پاس ایک large large molecule of ہائیڈو کاربن تھا وہ مختلف حصوں سے ٹوٹا تو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے الکین آپ کے پاس سی ٹین آسولوہ پروپین آسولوہ بیوٹین ایک بات جاتا ہے جتنا temperature زیادہ کریں گے جتنا temperature زیادہ کریں گے اتنے مالیکیول چھوٹے چھوٹے اسوں میں کنوٹ ہوگا اور جتنا temperature کم ہوگا اتنے جو product کے مالیکیول ہوں گے ان میں کاربن چین کی لیند زیادہ ہوگا یعنی جیسے جیسے temperature بڑھتا جائے گا ویسے ویسے فردر cracking سے آپ کے پاس ایسے مالیکیول حاصل ہوں گے جس میں کاربن ایٹم چھوٹے ہوں گے اور high temperature پہ جا کر کاربن کاربن بانڈ کے ساتھ کاربن آئیڈوجن بانڈ بھی تیزی سے ٹوٹتا اور کاربن آئیڈوجن بانڈ کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کے پاس unsaturated پروڈکٹ حاصل یہی وہ ایتھین ہے یہی وہ پروپین ہے جس کی پولیمرائزیشن سے آپ کے پاس ویرائیٹی آف پولیمرائز حاصل ہوتے پولیثین ہے پولی پروپائیلین ہے اور بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس سنتھیٹک پلاسٹک حاصل سٹوڈنٹ نیکسٹ بھی ہی کیٹالیٹک کریکنگ اچھا it involves the free radical mechanism یہ free radical mechanism کیا ہے یہ چیپٹن نمبر 8 میں چاہت ہم دس کریں پھر آپ نے تنا زہر میں رکھنا ہے کہ thermal cracking is carried out under free radical mechanism next we have the catalytic cracking اب اگر آپ heading دیکھیں گے تو cracking with the help of a catalyst ہم ایک sentence آپ نے میں بتھانا ہے میرے پاس sentence ہے کہ higher hydrocarbons higher hydro hydrocarbon کو میں ایک سی سے لکھ دیتا ہوں higher hydrocarbons can be converted can be converted into lower hydrocarbons at at lower temperature at lower temperature or temperature ہے 500 degree centigrade and pressure and in the presence of presence of a suitable catalyst suitable catalyst جی یہ باتیں آپ نے سٹوڈنٹ سے انہیں بتھانی یہ تو پتا ہے نا کہ cracking بھی ہم higher hydrocarbons کو lower hydrocarbons میں convert کنڈیشن آگے دیکھ لیں catalytic cracking میں condition دیکھ لیں condition میں پہلی بات ہے کہ temperature کم ہونا چاہیے 500 degrees pressure کم ہونا چاہیے two atmosphere اور سب سے important میڈے سوڈنٹ کی ریکنگ میں ہم جو کیٹیلیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہے a mixture of a mixture of SiO2 this one is called silica silica and and Al2O3 this one is called alumina alumina ان دونوں کا mixture جو ہے it is used as a catalyst یہ بطور catalyst استعمال اب اس میں nature of product catalytic cracking جو product ہے ایک sentence لکھا ہوں gasoline of gasoline of high octane number is obtained بہت important یعنی catalytic cracking سے ہم gasoline آصل کرتے gasoline میں بار بار کہہ رہا ہوں gasoline petrol اور petrol کی demand بہت زیادہ میں نے کہا fraction distillation سے جو ہمارے پاس gasoline آصل ہوتا ہے وہ صرف 20% demand کو میٹ کرتا ہے تو وہ جو باقی 80% ہے وہ cracking سے حاصل کرتے ہیں particularly the catalytic cracking اور ہمارے پاس gasoline آصل of high octane number یہ octane number کیا octane number octane number is a parameter to check the quality of gasoline petrol کی quality کو check کر دیں کا parameter next action میں میں آپ کو octane number detail سے سمجھو سٹوڈنٹ gasoline کا جتنا octane number زیادہ ہوگا اتنی fuel کی efficiency زیادہ ہوگی burning smoothness زیادہ ہوگی یہ بہتر fuel کا لائے octane number is a parameter to check the quality of gasoline catalytic cracking سے we get gasoline of high octane جب ہم octane number کی بات کریں تو ہم fuel کی اندر branch chain cyclical can یا aromatic compound ہوں گے اس کا octane number زیادہ ہوتا تین وعدہ میں نے کی ہیں میں نے کہا کہ اگر fuel کی اندر branch chain hydro carbon cyclical alcan یا aromatic hydro carbon ہوں گے تو اس fuel کا octane number زیادہ ہوتا تو اس کا مضب یہ ہوا کہ catalytic cracking سے جو ہمارے پاس product حاصل ہوتے cracking جو higher hydro carbon ہے جب وہ crack ہوتی ہے تو ہمارے جو product hydro carbon بنتے ہیں وہ branched ہوتے وہ cyclic alcan ہوتے وہ aromatic ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ وہ gasoline میں پیرا کو ایک چیز سمجھانے جا رہا ہوں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ catalytic cracking ہے اس کو practically آپ چھوٹے پیمانے میں یہ ہوتی کیسے میرے پاس یہ ایک test tube ہے اس test tube میں گلاس وہ لیتا ہوں اور پھر اس test tube میں ایک higher hydro carbon سپوز میں paraffin لے رہا یہ paraffin جو ہے یہ drop وائز میں اس test tube میں لیا اپنا میں اس test tube سلنڈر میں ایڈجسٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ ایک delivery tube ہے وہ ایک tub میں جس کے اندر water fill ہے اس میں اپنا اس test tube کے اندر میں catalyst لوڈ کرتا مکشر is called zeolite آپ اس کو zeolite بھی کہتے تو میں نے اس مکشر کو یہاں load کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک test tube جو پانی سے بھری ہوئے انورٹل فارم میں اس کے اوپر رکھ دیں اب آپ نے اس کو heat کرنا آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف صرف catalyst کو heat کرنا جیسے جیسے اب catalyst کو heat کرتے جائیں گے bubbles produce ہوں گے اور یہ bubbles دوسری طرف جا کر inverted جو ہے glass tube test tube اس کے اندر collect ہوتے جائے جائے by the down displacement of water اب آپ اس paraffin اس کو بھی heat کریں اب catalyst paraffin دونوں کو one by one heat کرتے جائے دونوں کو hot form میں رکھ temperature پہنچ اب دیکھیں گے آپ کے پاس یہ پہلی جو test tube یہ fill ہوگی اس کو side پہ رکھیں یہ دوسری test tube بھی fill کر لیں آپ اسی طرح یہ process continue رکھیں اور آپ چار سے پانچ test tube ان کو fill کر یں اب آپ کے پاس یہ پانچ test tubes آگئیں ان test tube کو ہم نے catalytic cracking سے ان میں product gases لے آگئے اب اس میں یہ پہلے دو test tube ان کو discard کر دیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ air trap تھی وہ زیادہ تھی جس میں آگئے اب یہ جو تیسری test tube ہے آپ اس میں دیکھنا چاہتے کیا اس ہائیڈو دوسرا آپ اس کی combustion چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ combustion شوک آگئے اس کے اندر کوئی لور ہائیڈو کاربن موجود ہے اب یہ جو دو باقی ہیں test tube اس میں presence of unsaturated compound یعنی الکین اس کی presence چیک کرنا چاہتے الکین کی presence کو چیک کرنے کے لیے آپ بائرس ٹیسٹ کریں آپ اس کے اندر پرپل کلر کا الکلائن کی منوفور اس کو ڈالیں جب اس کو ڈالیں اس کو اچھی طرح ہی لائیں تو آپ دیکھیں گے الکلائن کی منوفور اس کا پرپل کلر ڈسچار جو گیا اس کا کلر لیس ہو جانا یہ شو کرتا ہے کہ اس کے اندر unsaturated ہائیڈو کاربن الکین یا الکین وہ موجود تھا اس کا مطلب ہوا اس کیٹلیٹی کریکنگ کے دوران آپ کے پاس ہائیڈو کاربن سیچوریٹڈ کے ساتھ ساتھ ہائیڈو کاربن بھی بڑی تعداد بھی آپ کے پاس یہ جو کیٹلیسٹ باقی بچا کیٹلیسٹ ہے یہ آپ پتا ہے کہ ریکشن میں یوز تو نہیں ہوتا یعنی یہ ایڈ دین آپ کے پاس دوبارہ ایسے ہی آسول ہو جاتا لیکن اس کیٹل اس کے اوپر کوک ڈیپاوزٹ ہو کوک آپ اس کوک کی وجہ سے اس کا دیکھیں یہ بلیک ہو گیا آپ کو کو دیفرن پروسس کے دیلے روم کر سکتے تو دیس ون ایس سکتے ایسے سکتے 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 ہی سکتے 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 اس کے لئے بھی ایک سنٹین سکتے یاد کرنا پڑے گا سنٹین سے میرے پاس in this process higher hydro carbon higher hydro carbon جہا بھی میں HC لکھو it means hydro carbon in vapor phase in vapor phase are mixed with are mixed with steam heated for a short duration heated for a short duration for a short duration to about to about 900 degree centigrade and then cool and cooled rapidly یہ چیز this one is the thing I said that this process I mean steam cracking higher hydro carbon higher hydro carbon if you talk or petroleum coke to solid or semi solid phase exist so higher hydro carbon to go ahead and go ahead and go ahead go ahead so when go ahead higher hydro carbon go ahead پھر آپ ان کو سٹیم کے ساتھ مکس کریں گے یعنی you have a mixture of steam and weapons of higher hydrocar جب اس مکسٹر کا حصول ہو گیا حاصل کر لیا اب آپ اس مکسٹر کو heat کریں گے for a short duration at about 900 degrees thermal cracking میں نے کہا تھا 700 to maximum 758 catalytic cracking 500 degrees اور یہاں پہ temperature 900 degrees بہت زیادہ temperature اور پھر آپ اس کو فوراں تھنڈا کرنا ہے and cool rapidly 900 degrees centigrade پہ mixture کو heat کر کے بہت کم وقت کے لیے پھر اس کو اچانک آپ نے تھنڈا کریں تیزے سے تھنڈا کریں میرے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جتنا temperature بڑھائیں گے اتنی جو higher hydrocarbon میں carbon chain کی length ہے وہ زیادہ cracking ہوگی اتنی product جو آپ کے بڑھیں گے اتنے وہ short carbon chain والے ہوں اس میں بھی اگر میں nature of product کی بات کروں گا steam cracking میں اس میں بھی ہمارے پاس unsaturated hydrocarbon حاصل ہوتی ہے unsaturated hydrocarbons unsaturated میں بار بار کہہ رہا ہوں unsaturated سے میری مراد ہے when where there is carbon carbon double bond i mean یہ lower unsaturated اور میں lower بھی ساتھ ایڈ کر رہا ہوں lower سے میری مراد ہے ethane propane butane and so on یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ آم آگے بڑھتے ہیں need of cracking cracking بنیادی طور پر cracking کا مقصد ہے to meet the demand of the demand of useful petroleum fractions یہ بنیادی طور پر یہ مثلا ہم اس سے cracking کا ذریعہ ہم gasoline حاصل کرنا چاہتے ہیں petrol ہم اس سے jet jet fuel جیسے میں kerosene oil گئے رہا ہوں jet fuel دو میں jet fuel kerosene oil اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے LPG حاصل کرنا چاہتے ہیں LPG liquefied petroleum gas یہ وہ useful fractions ہیں جو ہم cracking کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر cracking کا یہ مقصد ہے لیکن سٹوڈنٹ cracking میں ان main product کے ساتھ کچھ buy products بھی حاصل ہوتے ہیں کچھ buy products مثلا کون کون سے buy products حاصل ہوتے ہیں cracking کو دران آپ کے پاس آگئے ایتین بار بار کہتا ہوں ایتین پروپین بیوٹین benzine یہ ایرومیٹک ہے اور بہت سارے اب یہ جو آپ کے پاس buy products these are very useful buy products they are used as starting material for the production of valuable products کون کون سے products my dear student آپ نہ انہی انہی جو buy products ہیں ان کے استعمال سے آپ drugs بنا سکتے ہیں آپ ان کے استعمال سے fertilizer بناتے ہیں weed killers synthetic fibers plastics detergents بہت سارے chemicals ہیں جو آپ ان سے اصل کریں مثلا ایتھانول ہے فینول ہے ایسی ٹون ہے یہ سارے کے سارے products ان buy products سے حاصل سٹوڈنٹ آج کس لیکچر میں ہم نے cracking کو پڑا اور بعد میں ہم نے اس کی various types ان کو پڑا i mean thermal cracking catalytic cracking اور steam cracking اور پھر ہم نے need of cracking یہ need of cracking والا بھی کبھی short answer میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کا احترام کرنے کے حفظ موسیقی